اسلام علیکم ماریا کی کچن میں سب کو خوش آمدید سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین تو آج ہم اپنے کچن میں کیا بنا رہے ہیں تو جن کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آج اپنے کچن میں کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار بہت ہی کوئی جکن کڑاہی بہت مزے کی بنتی ہے بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو چلیں اس کو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں پہن لے لیں گے پہن میں لیں گے ہم آئل یا گھی جتنا آپ کو ضرورت ہے اس میں تھوڑا گھی آئل جو بھی ڈالیں وہ تھوڑا زیادہ یوز کریں گے کیونکہ ہم نے چکن کو فرائے کرنا ہے اچھے طرق سے اور کم آئل میں یا کم گھی میں چکن فرائے نہیں ہو سکتا تو چکن کو ہم نے فرائے کر لینا ہے چکن ہے میرے پاس بند کے جی آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق لے لی جائے گا نورمل پیسز میں ہم نے چکن کو کٹ کروایا ہے کڑائی سٹائل میں تو آپ لوگ اپنی پسند کے مطابق اس کی کٹنگ کروا لی جائے گا اور چکن کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے ہائی فلیم پہ اس کو فرائے نہیں کرنا بہت زیادہ ہائی فلیم ہوگا تو اس کے اندر جو چکن کا اپنا پانی ہے جو مویسچر ہے جو چکن کے جوسیز ہیں وہ برن ہو جائیں گے اور وہ پھر بلکل بھی کھانے میں اچھا نہیں لے جائے گا تو میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے اتنا اس کو فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ون فور ٹی سپون سالٹ کا ڈال دوں گی میں ساتھی تاکہ چکن اندر تک جوسی ہو جائے ٹینڈر ہو جائے اور چکن کے اندر ایک سالٹ کا ٹیسٹ آجے وہ پھر بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا تو چکن کو فرائے کر لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہوں میں آپ کو تو لیجئے ٹین منٹس ہو چکے ہیں مجھے چکن کو فرائے کرتے ہوئے اور چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے ہمیں اتنا ہی اس کو فرائے کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا اگر ہم بہت زیادہ فرائے کر دیں گے تو اس کا مویسچر ختم ہو جائے گا اور وہ بلکل بھی کھانے میں اچھا نہیں لگتا بلکل سوکا سوکا سا بنے گا وہ کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو بس اتنا ہی فرائے کریں گے بہت زیادہ ہمیں فرائے کرنے کے اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی مسالے کے ساتھ بھی پکے گا تو ٹینڈر ہو جائے گا اولموسٹ چکن فرائے کرتے ہی ٹینڈر ہو جاتا ہے بہت جلدی تو یہ بن جاتا ہے فرائے کرتے ہی ٹینڈر ہو جاتا ہے اس لئے جب مسالہ بنائیں گے ہم مسالے کے ساتھ اس کو بھونیں گے تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ اس کی بھونائیں ہم نہ کریں کیونکہ فرائے ہو چکا ہے اب اس کو بہت زیادہ بھوننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے فرائنگ میں تو بہت زیادہ ہمیں اس کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے تو بس مسالہ بناتے ہیں جلدی سے آئل میرے پاس وہی ہے جس کے اندر میں نے چکن کو فرائے کیا کیونکہ اس کے اندر چکن کے سارے جوسیز چکن کا ٹیسٹ آ چکا ہے ون کپ میں پاس انین کا ہے ون کپ یہ تھری انین تھے میڈیم سائز کے میڈیم سائز کے تھری انینز کو لیکن میں نے پیسٹ بنا لیا ہے بلینڈ کر لیا ہے کوشش کریں کہ بلینڈ کرتے ہوئے پانے کا استعمال کم سے کم کریں تو پھر آپ کا انین بہت جلدی براؤن ہو جائے گا تو انین مجھے جتنا فرائے کر رہا ہے پس تھری ٹیبل سپون جینجر گالک پیسٹ کے تھوڑا لیکوڑی ہے اس لئے آپ کو زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ تھری ٹیبل سپون ہی جینجر گالک پیسٹ ہے پورا ایک لسن لیا ہے اور دو انچ کا ٹکڑا میں نے اس میں ادھرک کا لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے ان کا فرائے کریں گے ان کو اچھے طریقے سے ساتھ ہی ساتھ میں سے میں ڈال دوں گی سوکھے مسالے پیپریکا ہے میرے پاس 1.4 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون ٹرمیڈک ہے سالٹ ہے 1.5 ٹی سپون اور زیرا پاورڈر ہے میرے پاس 1.5 ٹی سپون اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے مسالے کو بہت اچھے طریقے سے تاکہ ایک اچھی سی خوشبو آنے شروع ہو جائے مسالے کی بھونی ہوئی پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہم اپنی باقی کی چیزیں تو کونٹینوسلی ہم اس کو بھونتے جائیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بیس میں نہ لیکے میں نے آپ کو پہلے بھی بہت سے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جب پیاز ہمارا میشڈ ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی برننگ کی طرف جاتا ہے تو اس میں شگر ہوتی ہے تو فوراں سے برننگ کی طرف جاتا ہے ٹومیٹوز لیے ہیں میں نے فور میڈیم سائز کی ٹومیٹوز ہیں ان کو بھی میں نے بلینڈ کر لیا ہے آپ چاہیں ریموو کر کے ان کا جو پیل ہوتا ہے ریموو کر کے ان کے چنکس بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ اس کو بلینڈ کیا مسالہ ہمارا آل موسٹ بھون چکا ہے بہت ہی مزے کی بھونی ہوئی خوشبو آرہی ہے اب اس کے اندر ڈالوں گی میں 1 فور ٹی سپون اجوائن کا 1 فور ٹی سپون دھنیا پاورڈر کھڑے مسالے گرم مسالے زیرہ کالی مرچیں اور لونگیں اور ساتھ ہی ساتھ 1 فور ٹی سپون کالی مرچیں پسی ہوئی کالی مرچیں بھون لیں گے اس کو اچھے طریقے سے بہت بہت مزے کی خوشبو آرہی ہے اس کو ضرور بنایئے گا ضرور ٹرائے کی جگہ اور بہت جلدی بن جاتی ہے گھر میں گیسٹ آرہے ہیں کوئی گٹ ٹوگیتر ہے بنائیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے ٹو ٹی بل سپون لیا ہے میں نے لیمن جوس فور ٹو فائب لیمن سکویز کر لیجے گا یہ ڈیپینٹ کرتا ہے لیمن پر کہ لیمن کا سائز کتنا ہے لیمن کے اندر جوس کتنا ہے اگر آپ کے لیمن زیادہ جوسی نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لیمن زیادہ جوسی نہیں ہیں تو لیمن کو کٹ کر کے درمیان سے دو کریں اس کو اور اس کو کسی پلیٹ میں کسی کپ میں رکھ کے ہاف ٹی سپون اس کے پر وارٹر کر ڈال کے اس کو آپ تھرٹی سیکنڈ کے لیے مایکرو ویپ کر لیں تو آپ کا لیمن بہت اچھا بہت اچھا جوس دیتا ہے تو کر کے دیکھئے گا ایک ٹپ ہے ٹرائے کیجئے گا ہاف کپ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر یوگرٹ کا تو اب بھون لیں گے ہم اچھے طریقے سے چکن نے ہمارے نے دہی کے پانی میں گل جانا ہمیں ایکسٹر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بہت اچھے تھی کیسے ہم نے بھون لینا ہے لیجئے چکن ہمارا بھون چکا ہے ابھی بھی کونٹینوسلی ہم اس کو بھون رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی مزددار گریوی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے کتنا مزددار مسالہ بننا ہے ایسا ہی ہمیں چاہیے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں اب ڈالوں گی ہری مرچیں چار سے پانچ ہری مرچیں دھنیا پاورڈر اور ساتھ دھنوں گی میں گرم مسالہ پاورڈر اس کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر چھوڑیں گے اور پھر ہم کریں گے اس کو ڈی شاورٹ یہ بہت قویق بہت جلدی اور بہت مزددار بندہ ہے بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسی بھی اچھی لگ دی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ہافٹی سپون میں نے ڈالا اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر ہم میں اس کو پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر جتنا فلیم پر ہم چابلوں کو دم لگاتے ہیں اتنے فلیم پر ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو رکھتیں گے تاکہ آئل ہمارا سرفیس پہ آجے اور چکن کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے اور پھر ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ تو لیجئے مزیدار چکن کڑائی ہماری بند کے تیار ہے اور آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں ٹوٹلی چوئس آپ کی ہے لیکن جیسے بھی کھائیں یہ بہت مزید کی بنتی ہے بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ کر کے جوب دائے گا آپ کو میری یہ ریسیپی کیسے لے گی پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا رکھے گا خیال خدا حافظ تھانکیو سو مچ پر واشنگ میرے ویڈیو اگر آپ نے یہاں لیکن پلیس شیئر ایٹھ پرینڈ اور فیملی سبسکرائب میرے چینل لیویو پریشیس کمینٹ خدا حافظ